کلاسیکا ریلی 2018 کے 6 اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس اپیسوڈ میں آپ کو ہم کیا کیا دکھائیں گے کلاسیکا ریلی کا چھٹا دن پشاور شہر اور اس کے باسیوں کے لیے وقف کیا گیا تھا پشاور والوں کے لیے کار شو اور ریلی ڈریورز کے لیے پشاور کے تاریخی مقامات کا ویزٹ اور اس دور کے جمالیاتی حسن کو قریب سے دکھائیں گے اس ویڈیو میں آپ کو خانہ کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں دکھاؤں گا جن کے بارے میں آج سے پہلے آپ نے نہ کبھی سنا ہوگا اور نہ ہی دیکھا ہوگا کہ ایسی عقیدت مندی کا شرف پاکستان خصوصا پشاور میں کسی کو ملا ہوگا یوٹیوب پر کاپی رائٹ کے سنگین مسائل درپیش ہونے کی وجہ سے اس ویڈیو کیلئے کوئی اچھا سا پشتو میوزک نہیں مل رہا تھا اور یہ میوزک کچھ مزہ نہیں کر رہا تھا کہ اسی اس نامے مجھے میری ایک ایمیل کا جواب محصول ہوا اور ایسے محسوس ہوا جیسے کھڑکی کھلتے ہی تازہ ہوا کا جھونکہ آیا ہو اور میری ڈیجیٹل زندگی کو ترو تازہ سا کر گیا ہو اس میوزک کے کمپوزر علی قاضی کا میسج آیا کہ میں چھٹے دن کے اس اپیسوڈ میں یہ میوزک یوز کر سکتا ہوں پھولوں کے شہر پشاور کے سرویسز کلب میں کلاسک کار شو تھا اور پشاور والوں کے لیے پہلا موقع تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں کلاسک کارز ان کے شہر میں موجود تھی موسیقی سارا دن تمام عمر کے لوگ جوگ در جوگ آتے رہے اور ان منفرد کارڈیوں کو دلچسپی کے ساتھ دیکھتے رہے موسیقی اور آج کل سیلفیوں کے بغیر تو ویسے بھی کوئی ایونٹ مکمل ہی نہیں ہوتا موسیقی اس وقت کے سبائی وزیر آتف خان بھی تشریف لائے اور ان کا انٹرسٹ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اگلی ریلی تک وہ بھی کوئی کلاسک کار تلاش کریں گے اور اگلی ریلی میں ہمارے کاروان کا حصہ ہوں گے موسیقی ہمارے گروپ کے سینئر ریلی ڈرائیورز کو شیلڈز دی گئی اس طوارشوں میں غیر ملکی سفیروں نے بھی بھرپور شرکت کی آسم لالا کی یہ فوٹو دیکھ کر ایک بڑے پہنچے ہوئے دانشور کا ایک کال یاد آ رہا ہے جائزادان ویچڑیا پیندیا نے پائی جان جائزادان پشاور میں ہمارے میزبان نے ریلی ڈرائیورز کے لیے تاریخی مقامات کے وزٹ کا پلان بنا رکھاتا ہے موسیقی موسیقی وہاں پہنچے تو تاریخی قدیم امارات اور کلاسک گاڑیوں کا حسین امتزاج لوگوں کے لیے بڑا خوشکن تھا انیسویں صدی کے آوائل کا اتنا بڑا فائر ایکسٹرنگیشر دیکھ کر ہمیں اپنی گاڑیاں تھوڑی نئی نئی سی لگنے لگی تھی گور کھتری سے لے کر گھنٹا گھر تک بازار دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور آپ جب بھی پشاور جائیں تو اس علاقے کو ضرور ایکسپلور کیجئے گا مغلی دور کے نقشو نگار سے مزین درو دیوار گلیاں اونچے بالا خانے تہ خانے دروازوں اور کھڑکیوں نے جیسے اپنے سہر میں جکڑ لیا ہو اور جیسے یہ تمام چیزیں ایک لمحے کو ہمیں اسی مغلی دور میں لے گئی ہوں سترویں صدی کے دور کی یادوں کی خوشپوس سے مہکتے اس علاقے کی ہر امانت اسی شان و شوکت والے اور خوبصورت طرز زندگی کی داستان سناتی ہے جس کو ہمارے گائیڈ نے کم وقت میں سمیٹنے کی پوری کوشش کی مگر میرا ماننا ہے کہ اس قصے کو سننے سے زیادہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے اتنی حسین اور خوبصورت جگہ سے واپس جانے کا مند تو بلکل نہیں تھا مگر پشاور کے بہت محبت کرنے والے میزبان ڈاکٹر آمیر بلال اور بیگم آمیر بلال نے ہجرہ میں رات کے کھانے پر مدو کر رکھا تھا محبت کریں ہلکی خنکی کھلے اسمان تلے لذیذ کھانا خاص طور پر دنبا کڑاہی اور ایک گورے جوڑے کا ڈانس میرا مطلب ایک گوری جرابوں کے جوڑے کا ڈانس ایک یادگار محفل تھی آٹو پر تصویر کھینجنا کتنی محنت کا کام ہے اس کا اندازہ آپ کو اس تصویر کو دیکھ کر ہوگا سب کو روکنا پڑتا ہے کہ لیٹ می چیک پلیز اور پھر بھی اتیاطاً ایک تصویر اپنے بغیر بھی لی جاتی ہے ریلی کے پانچویں اپیسوڈ میں آپ کو اس ریلی کے سب سے سینئر میمبر آفتاب چودری سے ملوایا اور اب یہ ہیں ہماری اس ریلی کے سب سے ینگ میمبر جن کے ساتھ رات کو جنگا بھی کھیلی اور ان کے والد نے ہر خوبصورت انداز میں دھاندلی اور بد انوانی بھی کی لیکن اس کے باوجود فیصلہ من پسند نہیں آیا تو ہر مرتبہ کہا کہ مجھے کیوں ہرایا کیوں ہرایا مجھے یہ اپیسوڈ ختم کرنے سے پہلے آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ پشاور میں گزارا یہ مصروف دن گزشتہ ہفتے کا سب سے اچھا دن تھا آپ وجہ جاننا چاہیں گے اگر آپ کو ان بابرکت مقامات سے تعلق رکھنے والی کوئی چھوٹی سی چیز اپنے ملک اور خاص طور پر پشاور کے کسی ایک گھر میں مل جائیں تو یقیناً آپ خوش ہوں گے تو آپ کی حیرانگی میں اضافہ کرتا چلوں کہ ہم اندرون پشاور کی رہائشی ایک عقیدت مند مرہوم مولوی آمیر شاہ کے صاحب زادوں سلطان آگا اور غلام حسن آگا کی دعوت پر ان کے گھر گئے جو کہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے ریلی ڈرائور حیدر کرمانی کے عزیز ہیں ان کے گھر کے ایک کمرے کی ہر دیوار پر خانہ کعبہ کا غلاف موجود تھا خانہ کعبہ میں کبھی استعمال کیے گئے پتھر خانہ کعبہ پر کبھی نصب کیا گیا پرنالے کا حصہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاف کا ٹکڑا بھی موجود تھا یہ حیران کن اس لیے تھا کہ اتنی تعداد میں اتنا کچھ نہ کبھی سنا نہ کبھی میڈیا پہ دیکھا کہ یہ پاکستان اور پر پشاور میں موجود ہے ہم آپ کو پہلی مرتبہ یہ خوبصورت مناظر دکھا رہے ہیں کہ تمام دیواریں غلاف کعبہ سے مزین ہیں اور باقی تمام چیزوں کا تعلق بھی حرم سے ہے یہ تھا سکھت اپیسوڈ کلاسیکہ ریلی 2018 کا جو کہ ہم نے پشاور میں ایک خوبصورت دن گزارا اور آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ کے ساتھ سیونت اپیسوڈ میں کیا کچھ شیئر کرنا ہے میں کچھ لیو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ تصویر کس ملک کی ہے اور یہ تصویر جو ہے اس کی مماسلت پاکستانی کے کسی علاقے سے ہے نہیں ہے اس تصویر کو کیوں زیادہ لائک کیا گیا اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور یہ سکوٹر والے کون ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ مچنی پوشت تک سفر کیا آپ کو کلاسیکہ ریلی کے کلاب والا سار کی وزٹ کے بارے میں بتائیں گے پشاور میں یہ پتھانی اور یہ بچہ کون ہے جو ہماری گاڑی میں آگے رات کو بیٹھ گئے کون ہے یہ کتہ کیوں ہے یہ کتہ کس کا ہے یہ کتہ کیا چاہتا ہے یہ کتہ اور آپ کو یہ بتائیں گے تو ایک ہم بارڈر کی طرف جاتے ہوئے اسمان نیلہ کیوں تھا میرا مطلب ہے کہ یہ نیلہ اسمان اتنا خوبصورت کیوں تھا کیا ایسی خاص بات تھی جو کہ اس جگہ پہ اس علاقے کے اسمان میں دیکھی گئی اور یہ جو خوبصورت تصاویر آپ کو دکھا رہوں اس کے حوالے سے تھوڑا سا الیبریٹ کریں گے تورخم جاتے ہوئے خیبر پاس کے پاس یہ تمام لوگ جو اتنے حیران ہیں حیران کیوں ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ تورخم بارڈر کی طرف جاتے ہوئے اتنا ہیوی قسم کا پروٹوکول کس کا تھا تورخم پر ہمیں ایک سالگرہ سیلیبریٹ کرنے کا موقع ملا اس کی سالگرہ تھی جو کہ بہت یادگار بن گی اور تورخم بارڈر پانچ کر مچنی پوسٹ پر مجھے اپنا آپ بہت زیادہ خوش قسمت محسوس ہو رہا تھا میں ایسا کیوں محسوس کر رہا تھا یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آخری بات نورملی ہم سوال پوچھتے ہیں اور ہمیں جواب ملتا ہے آپ سے جواب آپ کو بتا رہا ہوں اور سوال آپ سے پوچھنا ہے آپ نے بتانا ہے کہ کونسی اسی بات تھی کونسا ایسا سوال تھا جس کا جواب ان تمام لوگوں نے یہ دیا موسٹ امیزن بہت عشیر بہت عشیر سبت از بہت دری بہت دری بہت دری بہت دری بہت دری بہت دری آپ کومنٹ باکس میں گیسز اپنے پوست کر سکتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ جواب دے رہے ہیں یہ کس بات کا جواب دے رہے ہیں ڈانٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آپ نے آنے والی ویڈیوز کو دیکھنا ہے آپ نے سیونتھ اور لاسٹ اپسوڈ کو دیکھنا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے آپ سے ملقات ہوگی اب نیکسٹ ویڈیو میں یعنی کے سیونتھ ویڈیو میں